ناظرین اسلام علیکم تینگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید آئی شاناز میں ساتھ پرڈام میں موجود ہیں آزمی صاحب سلمان کنی صاحب پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور گھمن ناظرین وزیعظم پاکستان کو آپ نے سنا وہ خلافے معمول خلافے توقع پارلمنٹ میں آئے اور انہوں نے وہاں ایک ایسی بات کہی جو کہ جس پر ابھی بھی رائع زنی اور بحث کا سلسلہ جاری ہے ایک نئی بحث انہوں نے چھیڑی وہاں ایک ایسا بیان دیکھے جسے پولیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جتنے بھی معاشی حالات خراب ہیں اس کی جواب دہی سابقہ حکمرانوں کی بنتی ہے لہجے میں تھوڑی نرمی بھی دیکھنے میں آئی وزیراعظم کے روئیے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہے نہ ہی وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں بارال اس سے پہلے جو ٹھہ رہے پانی میں حلچل مچائی وہ وزیر سائنس ان ٹکنالوجی کا ایک انٹرویو تھا موجودہ حکومت کے اندرونی سیاست کانوں نے جو ڈائسیکشن کیا اس پر مرہم پٹی کا سلسلہ جاری ہے آرزی طور پر کچھ بند بھی باندھیے گئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں اختلافات کا تاثر درست نہیں آئے آیا صاحب اس پر یہ کویسچن کہ پھر اگر یہ سب باتیں کیابنٹ میں بھی ڈسکس ہو سکتی تھی انٹرویو کا مقصد کیا تھا اور وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ ارکان اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ سب ممکن ہو پائے گا اس حکومت کے لیے جب کسی ٹیم میں اتنی افرہ تفریح ہو تو یہ کہنا کہ آپ کے ٹیم پلیز یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ آپ تہہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں جب کپتان کمزور ہو جب لیڈر کی لیڈری میں کچھ کمی ہو تو پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کوئی بھی ٹیم ہو سیاسی ہو سماجی ہو ماشی ہو کھیل کے میدان میں ہو جب اتنی افرہ تفریح اتنی بیانبازی اتنا کوئی یہاں سے کھینچ رہا ہے کوئی یہاں سے کھینچ رہا ہے جس کا مرضی آ رہا ہے جو پبلکلی کہہ رہا ہے کمزوری کپتان کی ہے کسی اور کے نہیں ہے آپ کہتے ہیں اسد عمر یہ کر رہا ہے ترین یہ کر رہا ہے شاہ محمود کو قریشی یہ کر رہا ہے بھٹو کی کابینہ میں کوئی ایسے کر سکتا تھا پریویز مشرف کی نواز شریف کی کابینہ میں کوئی نون لیگ کا ایسے آدمی سوچ سکتا تھا کہ ہم لیڈر کو ایسے ڈیفائن کریں پنجاب میں کتنی دیر یہاں شباز شریف چیف منسٹر رہے ہیں کوئی ایسے وزیر کر سکتے تھے یہ تو بالکل نہ ایلی نہ لائکی چلے اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو نائلی لیڈر کی ہے اچھا ایک تو یہ انٹروی ہو گیا پارلمنٹ میں آتے ہیں پچھتر منٹ کا مونالوگ وہ مقالعہ پڑھ رہے ہیں فورن پالسی پہ مسئلہ کوئی اس وقت فورن پالسی کا ہے اسامہ بن لادن کی لاش جو ہے کسی گڑے سے نکال کے آج اس کی بات کرنا چاہے آپ اسے دہشتگرد کہتے ہیں یا آپ اسے آپ شہید کا درجہ دیتے ہیں اس کی تک کیا بنتی ہے ضرورت کیا پڑی اس کو مطلب کوئی اس کا تو کوئی ریلیونس نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو امریکیوں نے مارا پھر آپ رکھتے ہیں اسے شہید کیا مطلب کوئی سوچ کے کوئی آدمی وہ کرے ڈرون حملے جو ہوئے تو میرا سر جو ہے پتہ نہیں کیا وہ شرم سے ہو گیا یہ ہے ڈرون حملہ میں کون مارے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں نیک محمد حکیم اللہ محسود بیت اللہ محسود یہ جو ابھی جو لیٹسٹ ان کے چیف تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جن کی تنظیم نے اور انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا they were in revolt against the state of Pakistan آپ ان کے defender بنے ہوئے ہیں مطلب کوئی سوچ کے بات کرنی چاہیے آپ میں کوئی سوچ نہیں ہے آپ میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کونسی چیز کہنی چاہیے کونسی چیز سے پرہز کرنی چاہیے کونسی چیز نہیں کہنی چاہیے یہ تو بالکل ایسے ہیں ان کو کوئی ان معاملات کی سمجھ ہی نہیں ہے جو مرضی مرضی آگئی ایک محاورہ بن گئے کہ آپ سمجھتے ہیں کنٹینر پر آپ کھڑے ہیں بات تو وہی ہے کھڑے ہو کے جو مرضی آپ کے موہ سے نکل جائے یہ جو اسامہ بن لادن والی بات جو کہی ہے کوئی سمجھا دے کوئی فلسفہ دان کوئی بے وقوف سمجھا دے ہمیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی اس وقت یہاں پہ کس کو آپ educate کر رہے ہیں کس کی تعلیم کر رہے ہیں کس کو آپ پیغام پوچھا رہے ہیں اور اب ہمارے تلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں اور ہم سے respectfully وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں مطلب کون سی دنیا میں یہ رہ رہے ہیں کمزوری لیڈر کی ہے اور اس کی اکاسی فواد چودری کے انٹرویو میں ہوئی ہے اور جو details فواد چودری نے بتائی ہیں جب آپ کی آپ آئے تھے تو وقوات تھی آپ کو جو چڑھانے والے تھے وہ selected کا لفظ جو ہے بے معنی نہیں ہے وہ تانہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک جہان حقیقت ہے جب وہ selected کا نام کرتے ہیں اور یہ داد دینے چاہیے بلاول بھٹوزرداری کو کہ یہ لفظ انہوں نے چنا اس کے پیچھے پوری حقیقت ہے ایک پوری کہانی ہے تو باتوں پر ٹھیک نکل دیا پہ آپ میں خود کچھ ہے نہیں بٹھا دیا گیا ہے آپ ثابت اپنے اپنے رویے سے کر رہے ہیں کہ آپ اس منصب کے قابل نہیں ہیں اچھا لیڈری کی کمزوری آیاز صاحب نے اسے قرار دیا کہ اوپر لیڈر کمزور ہے کپتان کمزور ہے تو ٹیم پرفارم نہیں کر پاری لیکن سما صاحب اس پر تو آپ کا تفسرہ چاہیے لیکن وزیراعظم پارلیمنٹ میں آ کیسے گئے عائشہ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے دو شخصیات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ایک ڈاکٹر مغیس الدین شیخ ہمارے استاد تھے بلکہ استادوں کے استاد تھے اور انہوں نے شعبہ صحافت پنجاب انیورسٹری کو فیکالٹی کا درجہ دیا اور وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ادارے بنائے ادارہ ساد شخصیت تھی اور انہوں نے پاکستان کے صحافیوں کو استاد بھی بنایا دوسرا جماعت اسلامی پاکستان کے صحابق امیر ہے سید منور حسن قومی سیاست میں منور حسن کو ایک خصوصیت حاصل تھی کہ ان کے خیالات ان کے نظریات ان کے جذبات احساسات کے حوالے سے یکسو تھے اور جماعت اسلامی کے دیگر عمرہ سے تھوڑے سے مختلف تھے کہ جو بات دل میں ہوتی تھی وہ بانگے دوحل کہہ دیتے تھے اور ان کا رول میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نا شیر کے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تحزیب کا فرزن تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے دیکھیں جہاں تاکہ پرائیم نسٹر صاحب کا پارلیمنٹ میں آنا ہے یقینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے چونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہتے رہے تھے کہ وہ ہر ہفتے پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اے ہوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر بھی تھا انہوں نے تو کل کہا کہ یہاں مجھے تقریر نہیں کرنے دی جاتی تو وہ آئے کیوں دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے کہ اس لیے کہ فواد چودری صاحب نے جو ایک انٹروو دیا انہوں نے کہا کہ یہ میرا تجزیہ ہے اور یہ ان کا تجزیہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا بھی یہی تجزیہ تھا دیکھیں بات یہ کہ وہ کون سے ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال تاری ہوئی کہ فواد چودری صاحب بھی بولے اور پھر جنوبی پنجاب کے ایمینیز ایاز صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ گلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں سنٹرل پنجاب والے جذباتی ہوتے اور مان بھی جلدی جاتے ہیں تو یہ ساری صورتحال یہ سارا ایک پسمنظر تھا جس میں عمران خان صاحب آئے اور چونکہ بجٹ ہی جلاس چل رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ شاید اس پر بجٹ پر گفتگو کرتے لیکن انہوں نے بہت سارے ایشیوز پر کرونا کی بات کی لاکڈون کی بات کی اسامہ من لادن ایاز صاحب جیسے بات کر رہے تھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اسامہ من لادن ایک وقت میں تو امریکہ کا ہیرو تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو دہشتگرد تھے افغانستان کے جن کو مارنے کے لیے جن کی رٹ ختم کرنے کے لیے خود امریکہ میں افغانستان کے اندر آیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہی دہشتگردوں کو اس ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کیا اور اب افغان امن عمل آگے کی طرف چروعا ہے اور اگر اسامہ من لادن زندہ ہوتے تو امریکہ کا کیا موقف ہوتا میرے لئے تو یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھیں بعد ہے کہ پرائیم میسٹر عمران خان صاحب ہے اور ایشوز کیا ہے جن کی وجہ سے پارٹی کے اندر یہ ساری صورتحال تاری ہوئی اور انہیں کل یہ خطاب کرنا پڑا ایشوز بڑے ہیں ایشوز ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال اور خاص صور پر حکومتوں کے حوالے سے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی اور صافتی اور حکومتی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے اور پریشر جو بنتا ہے وہ پریشر عوامی سطح پر بنتا ہے یہ جو عراقین اسمبلی بھی جو بولنا شروع ہوئے ہیں عوامی سطح پر ایک پریشر آیا ہے اس لیے کہ وہ جس دو سال کی گردان کر رہے تھے دو سال کے اندر اچھی بات ہے کہ انہیں جا کے اپنے دل پہ ہاتھ رہا کے انہوں نے کرزے بھی مانگ لئے انہوں نے کوششیں بھی کیوں گی محشت کی بالی کے لیے آگے چلانے کے لیے بھی لیکن یہ سب کچھ کرونا کے بعد نہیں شروع ہوا کہ کرونا سے پہلے ہی تھا کہ وہ جو شرح نموتی اس سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی لیکن عائشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز جو عوامی سطح پر آئے ہیں جس کی وجہ سے ریکشن پیدا ہوا ہے وہ وہی ہے جس پہ انہوں نے کوشش کی سب سے پہلے دوائیوں کا بوران آیا آپ کو یاد ہوگا چیلیس پرسنٹ انہوں نے قیمتیں کم کرنے کی بات کی تو چیلیس پرسنٹ نہیں سو پرسنٹ بڑھ گئی یہ آٹا بوران آیا چینی بوران آیا پٹوالیم کا بوران آیا اور میں مسلسل یہاں کہتا رہا کہ پرائیم نسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ چیزیں کم ہوں چیزیں کم کیوں نہیں ہو رہی یہ ذمہ داری ہے آپ کی ایڈمیسٹریشن کی تھی ایڈمیسٹریشن اس پہ اس لیے سنسیر نہیں ہے کہ ان سارے مافیاز کو کسی نہ کسی سطح پہ ایڈمیسٹریشن کی تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اور ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے باند باند کی بولییں جو ہیں یہ گورننس کے مسائل تھے لیکن فواج عادری صاحب کے انٹرویو نے بحث کا سسلہ روخ کہیں اور موردیا پروفیسر صاحب یہ گروپیں ہیں گے دھڑے بندی پی ٹی آئی کے اندر یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی لیکن کفن پھاڑ کے بولنے کی وجہ اس کا حدف دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ میں ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے تو اس میں گفتگو لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو فواج چودری نے جو بات کہی ہے ادھر حقیقت ہمیں پہلے سے پتا تھی کوئی انہوں نے ایسی کوئی انہونی بات نہیں کی ہمیں معلوم ہے کہ اس پارٹی کے اندرونی مسائل کیا ہیں ویسے بھی دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو اب سیاسی جماعتیں ہیں وہ بنیائی طور پر نظریاتی نہیں ہیں بلکہ خاص مقصد کے حصول کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے وہ عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور جب الیکشن آتا ہے تو بہت سی پارٹیوں میں جس کے مطلق تھوڑی سی امید ہوتی ہے تو ادھر رشت زیادہ ہو جاتا ہے تو اب جب اگر اسی پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے تو پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم پرانے سنسیر ورکر ہیں ہم انیس سو چھانوے سے اس پارٹی کے اندر ہیں یہ کل اس پارٹی میں آئے اور یہ بڑے عودوں پہ چلے گئے تو ایک اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی ہے ذاتیات کے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ جو سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے اس سینس آف ڈائریکشن کو مینیج کرنا لیڈر کا کام ہوتا ہے پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے تو لہذا فواج چودری نے کوئی بات میرے نزدیک تو کوئی ایسی پریشان کن حیران کن بات نہیں کی جو کہی ہے وہ حقیقت ہے مانے یا نہ مانے لیکن ہمیں پتا ہے فورم ٹھیک نہیں ہے نہیں فورم کی بات چھوڑی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں اب میڈیا اتنا اوپن ہو گیا ہے کہ فورم سے آپ بچی نہیں سکتے یہاں نہیں گفتو کریں گے تو کہیں اور آپ کی وہ گفتو چلے گی اگر آپ نہیں گفتو کریں گے تو تنقید کر رہا ہے جائزہ لے رہا ہے وہ بات کرے گا دوسری جو میں سمجھتا ہوں پرابلم میں میں اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیچوئیشن کی ریلونس کو سمجھتے ہوئے گفتو کرنا یہ بعض دوہا پرائم منسٹر صاحب اگلور کر دیتے ہیں اور وہ سپیچ میں جو گفتو کی ہے وہ اب کلوز سٹوری ہے اچھا تھا برا تھا ہمیں پتا ہے کہ بہت سو کے نزدیک وہ ہیرو تھا بہت سو کے نزدیک ٹیرریز تھا ایک طویل بحث ہے وہ ختم ہوئی کہانی وہ پاکستان اب ٹیرریزم کے اس مشکل دور سے آگے نکل کے سیچوئیشن پاکستان کی بہت امپروف ہوگی آج جو ہمیں دوہزار گیارہ میں نہیں جانا بلکہ دوہزار بیس سے اکیس بائیس تئیس چوبیس پچیس اس ڈریکشن میں ہمیں جانا آگے کی طرف جانا ہے اور آگے کی طرف جانے کے لیے لازم ہے کہ آپ اقتصادی اور معاشرتی مسائل کو ایڈریس کریں ان کے سلوشن ہمارے سامنے پیش کریں تب جا کے بعد بنے گی لہٰذا ماضی سے سبق ضرور لیا جاتا ہے لیکن ماضی کے قیدی نہیں بننا چاہیے ماضی سے سبق ضرور لیا جا سکتا ہے لیکن ماضی کے قیدی نہیں بننا چاہیے بہت خوب کہی ہے پروفیسر صاحب نے بات اور ناب طول کر کہی خواہر لیکن ناب طول کر باتیں کرنا کس پلیٹ فارم پہ کس فورم پہ زیادہ ضروری ہے یہ سمجھنا ہوگا فواج چوہدری صاحب سے استفعہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے استفعہ دیں گے یا پارٹی انہیں شو کاؤز ایشو کرے گی آپ کے پاس کیا خبر ہے کس نے استفعہ کا مطالبہ کیا تھا اس خبر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے پاس تو اسلامباد میں نہیں نہیں بلکل دونوں نے آن دا ریکڈ ٹیلوین پہ آکے اس بات کو کلریفائی کیا ہے آن دا ریکڈ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بلکل کوئی استفعہ نہیں مانگا جو بھی اختلافات تھے فواج چوہدری صاحب کا ٹوئیٹ جواب میں تھا کہ استفعہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے جناب اللہ ان سے وہ جو خبریں چل رہی تھی تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا اس کے جواب میں شامود کریشی اور اسد اومبر نے ٹیلوین پہ آکے مختلف انٹریوز میں کہا کہ ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی آگے چلتے ہیں دیکھیں ایک بات تو پہلے بات کر لیتے ہیں جس طرح آیاء صاحب نے کہا کہ ماضی کے اندر تو ہم نے ایسی کوئی مثال بلکل نہیں دیکھی اور بلکل سچی بات ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ نماز شیف صاحب کے ہوتے ہوئے پارٹی کے اندر کسی بندے کی یا کسی پارٹی رکن کی ایم پی او ایم این او ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ اپنے پارٹی لیڈر کو کہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر آپ نے صاحب بٹھایا ہوئے ہیں چیز منسل صاحب یہ تو ڈیلیور نہیں کر رہے ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس کے بعد آپ کیا سوچ سکتی ہیں اپنی وائلڈ امیجنیشنز کے اندر بھی کہ کسی موقع کے اوپر پارٹی کا کوئی بندہ کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ جو حساق ڈار ہیں میں پرانے وقت کی بات کروں یہ ایک اکانومی کو نہیں ٹھیک چل رہی ہے آپ کے رشتہ دار ہیں کیوں آپ نے یہاں پہ بٹھا دیا کوئی نہیں کر سکتا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی زرداری صاحب کے سامنے اس طرح کے سوالات کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا میرے خیال میں یاد صاحب دو سو فیصد بات ٹھیکی ہے اب بات آجاتی ہے کہ مخترم فواد چودری صاحب نے یہ ساری باتیں کی اور میرے خیال میں کافی بہادر طریقے سے کی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو کہ بڑی واضح ہے اب فواد چودری ایک پالٹیشن ہے وہ مختلف پارٹی سے ہوتے ہوتے اب انہیں ایک پارٹی کے اندر آئے اپنے پورے زلے سے انہوں نے الیکشن جیتا اب موجودہ حکومت کو بائیس مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے کے بعد ان کو دو سال ہو جائیں گے اب پارٹی سے جو توقعات ہیں بکور فواد چودری کے انہوں نے صحیح بات کی کہ ہم ان توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے جو پارٹی سے امیدیں تھیں عمران خان سے امیدیں تھیں ملک کے اندر تبدیلی کے حوالے سے وہ نہیں ہم اس پر پورا نہیں اتر رہے انہوں نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر ہے وہ کمزور ہے وہ ٹھیک طریقے سے صبح نہیں چلا رہا انہوں نے ذکر کیا خیبر پختون ہا کے چیف منسٹر کہا کہ جی وہ بھی سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو سپیکر ایون نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب وہ بھی ٹھیک سیلیکشن نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو اگر کسی نے مشورہ دیا یا انہوں نے اپنی اقل استعمال کی تو یہ جو سیلیکشن ہم نے لوگوں کی کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں آن گرونڈ مار پڑ رہی ہے اب اس پہ بحث یہ کہ کیا یہ عمران خان کی ناہلی ہے یا عمران خان ایک کمزور لیڈر ہے اس پہ بحث ضرور ہو سکتی ہے دلیل ضرور دی جا سکتی ہے کہ ایک پارٹی لیڈر کے موجود ہوتے ہوئے یا پرائم منسٹر کے موجود ہوتے ہوئے اس کے جو پارٹی کے ممبران ہے ان کے اندر اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ پبلک میں جا کے میڈیا میں جا کے پارٹی کی ناکامی یا کسی جگہ کے اوپر ناہلی ہے اس حوالے سے بات کرے یہ تو اس پہ آپ بحث ضرور کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط بات ہوئی ہے پارٹی کے اندر اس طرح کی بحث مباسہ ہونا چاہیے فواد چودری نے اچھی بات کی ہے دو سال کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے حلقے میں جانا ہے تو یقینی طور پر لوگ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا تو آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے تو ایز ای پولیٹریشن یہ ان کا بنتا تھا میرے خیال میں اس طرح کا اظہار کرنا انہوں نے اس کے اوپر اظہار کیا باقی بات جو سوال ہے کہ پارلیمان کے اندر جو زیر بیعث آیا اسامہ بن لادن کا ذکر اس پہ میرے حال میں حکومت نے چار پانچ ان کے وزراء نے کلاریفائی کر دیا ہے کہ وہ در وز ای سلپ آف ٹانگ باقی چونکہ پرائم منسٹر سے سوالات کیے جا رہے تھے کہ جی فورن پولیسی آپ کی ٹوٹل فیل ہو گئی ہے آپ اس پہ ہمیں جواب دیں آپ کی معاشی جو پولیسی ہے اس پہ آپ ٹوٹلی ناکام ہے اس پہ ہمیں جواب دیں کرونا کے اوپر ابھی تک ابحام ہے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ بار بار سوال اٹھ رہے تھے عمران خان کے جو جواب ہیں ان سے آپ اگری کریں یا نہ کریں لیکن ان سارے ایشیوز کو انہوں نے میرے خیال میں جواب دیا وہاں پہ جا کے جمہوریت کے اندر دیکھیں یہی آپ کو اگر جمہوری نظام کے اندر آپ کو رہنا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی باقی کسی بھی حکومت کے حوالے سے جو ایک فتوہ دے دینا کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں یا کامیاب ہو گئے ہیں میرے نظریک ابھی تھوڑا سا وقت ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے جو باقی ماندہ جو ٹائم رہ گیا ہے اس کے دوران وہ اپنی حکومت کی سمت ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے نظریک فواد چادری نے اچھا بیان دیا ہے اور اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی اور دوسری پارٹیز کے اندر بھی لوگوں کو حمد پیدا ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی لیڈران کہے گے غلط فیصلوں کے حوالے سے بات کر سکے فواد چادری نے اچھا بیان دیا ہے لیکن ایک سبائی وزیر اطلاعات اٹھ کر ان کی اس بیان بازی کو کیڑا قرار دے تو یہ کسی طرح معقول اور مناسب نہیں ہے بریک کے بعد آتے ہیں واپس ویلکم بیک ٹو دو شو ایا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے خاور کہہ رہے تھے فواد چادری صاحب نے بہت اچھی بات کیا گرچہ اسے پارٹی ڈسپلن کی خلاف فرضی قرار دیا جا رہا ہے اندرونی طور پر احتجاج بھی ہوا ہے وزیراعظم نے جن میٹنگز کا احتمام کیا گلے شکوے دور کرنے کے لیے وہاں فواد چادری صاحب اضاحت بھی دے چکے ہیں جمہوریت کا بے شک حسن ہے یہ اختلاف پھر آئے لیکن اس سے حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں یا کمزور کھٹ پٹ سے اس جملے سے ہم تھوڑا سا آزادی پاسکتے ہیں جمہوریت کا حسن اور کوئی حسن تو ہمارے آتھ میں آئی نہیں رہا تو یہ بچ جمہوریت کا حسن ہی ہمارے لیے رہ گیا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے کونسی کیابنیٹ گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ وزیر جو مرضی آئے کہہ دے یہ کوئی برطانیم اور آپ چھوڑیں ڈکٹیٹیشپس کو آپ چھوڑیے یا سیمی آتھارٹیرین گورنمنٹس کو آپ چھوڑیے برطانیم کوئی ایسے وزیر کرے صبح تک اس کا استیفہ لے لیا جائے ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ کیابنیٹ کیابنیٹ ہوتی ہے کیابنیٹ کا ایک طرزے اپنا وہ ہوتا ہے امزدر آمدی ہوتا ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے بات یہاں پہ کچھ اور ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے جہرے کپتانی کرکٹ فیلڈ میں دکھائیں لیکن محمد علی جو تھا ایز ای باکسر ایز ای پرسنالٹی وہ ان سے کہیں بڑا تھا اگلوں نے محمد علی کو صدر امریکانی بنا دیا تھا پہلے جو ہے فوٹبال کی دنیا کا بادشاہ تھا اور اس کا جو مقام تھا ہمارے کپتان صاحب کا کرکٹ میں وہ مقام نہیں ہوا لیکن برازل کا پریزیڈنٹ کسے نہیں بدا ہیں اندوستان میں ویرات کولی یا ٹنڈولکر کو وزیراعظم نہیں بنایا گیا یہاں پہ آپ کہتو الرجال کہیے یا ایک طبقے کا رومان کہیے کہ انہوں نے کہا جی سارے مسیحائی کا جو کارنامے ہیں وہ یہ شخص جو ہیں کریں گے ثابت ہو رہا ہے انہوں نے جہر کپتانی دکھائی انہوں نے شوکت خانم بنایا لیکن شوکت خانم ایدی فاؤنڈیشن سے بڑا نہیں ہے لیکن عبدالستار ایدی کو کسی نے وزیراعظم وزیر دفاع یا صدر پاکستان نہیں بنایا یہاں پہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں بہت بے بہا خوبیاں ہوں گی لیکن جس منصب کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ ان سے ٹھیک چل نہیں رہا یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے یہ کوئی کہانیاں کڑنے والی بات تو ہے نہیں جن کا ایمان ہے ایمان سے تو ٹکرا ہو نہیں سکتا کہ یہ وہ بڑے کرشمہ ساز شخصیت ہے یہ ہے فیل نہیں ہوئے وہ ایمان کی بات ہے شفافیت ہے ان کے کاموں میں کرپ نہیں ہے کریزمیٹک ہوں گے فلمی دنیا سے یہ سنتوش کمار بڑے کریزمیٹک تھے اور بڑے لوگ ہیں جو کریزمیٹک ہیں شاید افریتی پتہ نہیں کیا فیلڈ میں ہوگا لیکن اسے ہی لوگ کریزمیٹک سمجھتے ہیں پھر آپ شاید افریتی کو پرائیم نسٹر پاکستان بنا دے نا کام جاری ہے ان سے وہ چیز ان سے چیز ان سے چیز وہ چل نہیں رہی ایک بات اور چھوڑیں آپ گورنر ہاؤس پنجاب کی دیواریں گرانی ہیں بہنسوں کی جو ہیں چھے بہنسیں وہ نیلام کرنی ہیں گاڑیوں کو نیلام کرنی ہے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی مطلب یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں کسی کی تھوڑی سی سمجھ ہو سیاست کی تاریخ ہندو پاک کا تھوڑا سا ادراک رکھتا ہو وہ ایسی باتیں آنکہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہوئی ہیں باتیں اور جو ایسی باتیں کریں اور ساتھ ہی ٹونے ٹوٹکوں جادووں اس پہ گھڑوں پہ دیکھ کے مٹکے دیکھ کے کہ کیا نشانیاں کیا کہہ رہی ہیں اس وقت مطلب in this day and age آپ حکومت ایسے کریں تو پھر آپ یقیناً وہی کریں گے جو آپ نے اپنے خطاب قوم اسیمبلی میں کیا تھا اسامہ بن لادن مارا گیا نہیں شہید ہوا اور یہ خامقہ کیا باتیں کریں گے سلپ آف ٹنگ کہہ رہے ہیں ایک ان کے جہور اپنے جو ہیں شخصیت کے میں یہ وہ ہاں عائشہ میں نے نہیں کہا ان کے وزراء کہہ رہے ہیں میں ان کا جو official statement آیا پلیز کہیں گے تو آپ وہ اچھا وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کی صلاحیت ہونی چاہیے اپنی فیلڈ میں ان کی صلاحیت بہت ہوں گی بہت کشمہ لیکن جہاں پہ بٹھایا گیا ہے ایسی نہیں ہے وہ جو مرہوم زیادہ اللہ کہتے تھے وہ بھی election میں یقین رکھتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ election کے مصبت نتائج آنے چاہیے 2018 کے election کے نتائج آپ نے مصبت حاصل کر لیے لیکن وہ ایکسپیرمنٹ چل نہیں رہا یہ ساری دنیا کے سامنے آشکار ہوئے وہ چکا ہے کہ وہ بات چل نہیں رہی پیچھے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ his master's voice تو آگے ہے نا تو جو پیچھے ہیں وہ grammar phone کے پیچھے یہ کہیں وہ کہیں لیکن کرنا تو وہ جو سامنے ہیں grammar phone کے سامنے بیٹھے اس نے کرنا ہے اسے نہیں وہ بات تو حل ہونے جا رہا ہے اس یہ کہ 26 روز سے آج 26 جون ہے حکومت بڑی embarrassment سے دو چار تھی کہ ہم petroleum وران کا ذکر کر رہے تھے یہ دنیا channel پر مجھے نظر آ رہی ہے سمری کہ petrol کی قیمتوں میں 25 روپے 58 پیسے کا اضافہ ڈیزل کی قیمتوں میں 21 روپے 13 پیسے کا اضافہ مٹی کے تیل میں 18 روپے کتنے پیسے کا اضافہ تو اس کا مطلب ندیم بابر بھی جیت گیا وہ مافیا بھی جیت گیا اور میرا پرائیم نیسٹر ہار گیا اس لیے کہ انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا کہ اس سے شیعہ ضروریات کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور سارا مافیا تھے کیونکہ ان کے منافع میں کمی آرہی میں نے کہا پاکستان کا بڑا معاشی علمیہ یہ ہے کہ پروفٹ میں لاز کوئی برداشت نہیں کرتا اور آگے ہے جو پچیس روپے کی اضافہ کر دیں گے پندرہ روپے کا اور پھر عوام کا معاشی قتل کریں گے اور چھبیس دن میں وہ کمی تو آج تک عمل میں نہیں آئی پٹرولیم میں تو بہن نہیں ہوئی لیکن جس رات یہ اضافہ ہوگا میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ بارہ بج کے ایک منٹ پہ بوران بھی ختم ہو جائے گا قیمتیں بھی لگو ہو جائیں گی اور معاملات بھی آل نظر آئیں گے کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر کی ریٹ یہ ہے کہ آٹے کی بارے میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ گلنم وفر ہوئی ہے تو آٹے کی قیمت ساڑھے سات سو سے ساڑھے دس سو پہ اس کے بعد چینی کا بوران میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا بات ہے کہ دوائیوں کی قیمت دکالوں پہ جا کے پوچھے کہ چالیس پرشنٹ میں کمی کی بات دو سا پرشنٹ کا اضافہ ہو گیا اصل ایشوز یہ تھے اور جو ایاز صاحب نے ذکر کیا نا نواز شریف صاحب کی حکومت میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا تو میں بھی تھوڑی سی تاریخ کھول دوں چیلنج کرنے والے موجود ہوتے ہیں لیکن جب جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کہیں ڈیلیور کر رہی ہو نا تو پھر انہیں جرت نہیں ہوتی پھر وہ میاں حضر صاحب مجھے ذاتی طور پر یاد ہے کہ یہی صورت آل تھی تو میاں حضر صاحب نے بیٹھ کے نواز شیف صاحب نے کہ میاں صاحب ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں اور انہوں نے چار چیٹ دی تو مجھے یاد پڑتا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کی تردید کر دیں یہ سارا میڈیا پر جو باتیں میں نے گریپ ہو اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا لیکن ووٹ بینک کے نواز شیف کا اس لیے قائم رہ کہ اس نے اپنے دور میں آپ کچھ بھی کہیں آج تک اس کا ووٹ بینک کیوں نہیں ٹوٹ سکا اس کا اپنیلیسز کریں اور اب کیا صورتحال ہے کہ جس حکومت سے سب سے زیادہ توقعات تھی سب سے بڑا علمیہ یہ مقام ہے کہ پاکستان کی نئی نسل مایوس ہوئی ہے ایک کروڑ ڈوکریوں کا وعدہ تھا ایک کروڑ سے زیادہ بے روز گار ہو گئے ہیں کروڑ سے بڑا چیلنج مہشت کا چیلنج ہے پرائیم میسٹر صاحب نے ایک بات اچھی کی ہے کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں اور یہ بات اگر انہیں اندر میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہاں سے شروع ہونا یا پوزیشن نے شروع کر دیا لابس میں رابطہ بلاول بٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا اس کے بعد بلاول بٹو سے مولانا فضل کہ انہوں نے بھی اپنی لابنگ شروع کر دیا لیکن معاملہ گر بڑ وہی سے ہوگا جہاں سے نواز شریف کا ہوا ہے یہ اپوزیشن کی امید کی عمر کتنی ہے پروفیسر صاحب دیکھیں اپوزیشن پریشر تو ڈال سکتی ہے لیکن ہے کہ کوئی بڑا سٹریٹ ایجیٹیشن کر کے گورنمنٹ کے لئے پریلیس کر دے سیچوئیشن کی اندر میرا نہیں خیال کہ ایسی سیچوئیشن ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مشکلات گورنمنٹ کی جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں دیکھ پاکستان کے سیاسی نظام کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امید اور نا امیدی کے چکر سے باہر نہیں نکل پاتے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں اور آئندہ بھی آئیں گی وہ جو انسانی فلاہ کے کام ہیں اس کی طرف توجہ کم دیتی ہے نمازی میں دی ہے نا اتنی زیادہ امید ہے تو اس کی وجہ سے ایک نا امیدی پیدا ہوتی ہے اس نا امیدی کی روشنی میں جو لیڈر اپنے آپ کو زیادہ شو کرتا ہے جو حکومت پر سخت تنقید کرتا ہے وہ پھر ہیرو بن جاتا ہے پھر لوگ اس کی جاتے ہیں اس امید پہ یہ نیا مسیح ہے شاید ہمارے مسئلے حل کر دے تو مسیح جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ وہ ناومیدی کا پیدا ہو جاتی ہے عوام میں اور پھر وہ نئے مسیح کی تلاش میں جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جب تک یہ جو ہے ناومیدی اور امیدی کے چکر سے آپ نہیں نکال لیں گے عوام کو میرا خیال حکوم آپ کے لئے مسائل رہیں گے جو قدر مشترک تھی دونوں باتوں میں وہ وزیراعظم کی جانب سے بھی ساڑھے پانچ شہمہ کا وقت فواد چادری صاحب کی جانب سے بھی میٹم اس گورنمنٹ کی پوری ہونے جاری اگر ہم شہمہ کا تقریبا حساب لگائیں تو خاور تبدیلی ابھی نہیں آئی تو تب تک کی تبدیلی کے کوئی اشارے ہیں دیکھیں بڑا دلچسپ تجزیہ اور تفسرہ ہو رہا ہے نہ تو عمران خان کا شانواد بٹو کے خاندان سے تعلق واسطہ تھا وہ اٹھائیس نتیس سال کا اس کو منسٹر بنا دیا جاتا جس طرح محترم ظلفقار علی بٹو صاحب کو بنا دیا گیا پھر ان کی ٹریننگ اچھے طریقے سے ہوگی نہ ہی محترم عمران خان صاحب کامیہ شریف کی فیملی سے تعلق واسطہ رہا ہے ویسے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں محترم نواز صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب لیکن وہ بھی اگر تعلق واسطہ ہوتا ایک مالدار خاندان سے ہوتے تو وہ بھی تیس کتی سال کی عمر میں ان کو بھی طاقت کے ایوانوں کے اندر موجود ہونے کا موقع ملتا تو وہ بھی کچھ سیکھ لے تھے میرے خیال میں بائی سال ایک شخص نے ہو سکتا اس کا ابھی تو اس بات کے بعد میں آئیں گے کہ اس کی حکومت کام یابوت یا نا کام بائی سال ایک شخص نے گاؤں گاؤں کریا کریا چان چان اور وہ کہہ رہے کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں بھئی نہ تو پہلے جا کے نکلا برازیل کے اندر میں سیاست کروں گا نہ محمد علی کلے نکلا ابھی تک شاید آفریدی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں سیاست کروں گا اس نے کہا میں سیاست کی طرف نہیں آنگا اب عمران خان سیاست اس نے کہا سیاست میں عمران خان آگیا ہے اب پرابلم جس کی طرف ابھی سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا مسائل یہ ہیں اگر فواہ چودرین مسائل کی طرف جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کی توجہ دلا رہے تو ٹھیک کر ہے وہ یہ بتا رہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ جو لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں آپ جو باہر سے ہیرے سمجھ جن کو لے کے آئے ہیں جس میں ندیم بابر ہے سارے ماضی کے اندر مختلف حکومتوں کے اندر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں آپ کے ساتھ مخلص میں ہوں میں آپ کا کارکن ہوں میں الیکشن لڑکی آیا ہوں یا باقی آپ کی پارٹی کے وہ الیکٹڈ لوگ جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جن جن کی سیاست ہے خدا رہا ان کی بات سنیں آن گرون جا کے دیکھیں لوگوں خوش ہیں ناخوش ہیں اب فواد چودری یہی تو بتا رہا ہے کہ پچھلے بیس جو بائیس مہینے کے اندر لوگ ہم سے ناخوش ہوئے ہیں ہم ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے اور آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ آدھی ٹرم کے بعد آپ کے پاس چھے مہینے ہی رہ جاتے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ آئین اور قانون کے اندر ایک طریقہ اکار تیہ ہے وہ نمبر گیم شو کریں گے اور عمران خان کو گھر پر جوا دیں گے پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے میں کام لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹس کیا ڈیلیور ہو رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور اب کچھ کرونا وائرس کے متاثرین میں مسلسل کمی کی بات کر لیتے ہیں ایاس صاحب جو ڈیتھ کاؤنٹ ہے وہ بھی اور انفیکشن ریٹ دونوں میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں یہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن حکومت نے کیا وہ کام ہے آپ ثابت ہو رہے ہیں دیکھ کرونا پہ ہم روزی بیس کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور مہرانہ رائج سلوان کنیل صاحب دیں گے اجازت مجھے آپ دیجئے یہ جو بیس اور بائیس سال جدوجہد کی کی تھی میں صرف چند جملے بیس بائیس 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 سال میں آپ بنا سکے آپ تاریخ پی ٹی آئی دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ شروع میں تھے وہ سارے چلے گئے کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گیا کوئی امریکہ میں ہے کوئی کہاں بیٹھ ہوا ہے زلفقال بھٹو نے پیپلز پارٹی سکسٹی سیون میں بنائی ستاسٹ میں سیونٹی میں الیکشن جیتے جب وہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں ڈیسمبر میں اقتدار میں آئے تو رات رات انہوں نے اپنی ٹیمیں بنا دی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی تجربہ حکومت کا اور ایسے عودوں کا نہیں تھا لیکن کرسیوں پہ بیٹھے اور تکڑے وزیرے آج بھی لوگوں کو ان کا یاد ہے کچھ تو بھئی بیس بائیس سالہ اس جدو جہد میں آپ کچھ بنا سکے نہ منشور نہ فلسفہ نہ کچھ کرپشن ختم کریں گے یہ ہوگا پیسے لائیں گے گسے پٹے جملوں کے علاوہ آپ ان سے بات کرنے یہ بات میں چلیں ہاں نہیں خواہر سنبھال کے رکھے سلمان سام دیکھیں ایشہ چوبیس گھنٹے میں متاثرین اور شرعہ بات میں کمی آئی ہے اور سب سے خوش ہائیں بات یہ کہ لاہور جو سب سے زیادہ سلگ رہا تھا وہاں پر ابھی تک کوئی موت کا فگر سامنے نہیں آیا لیکن اس صورتحال پر ہم اس لئے اتمنان نہیں ظاہر کر سکتے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر اور عالمی ادارہ سہت دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل مشکل آگے آنی ہے اور جب اس طرح کی صورتحال بنے کہ اس میں وبا کا دوسری ایک لہر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یوز ہیں اس پر اسی سپیرٹ کے مطابق درامت کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو حکومتی ادارے ہیں اور انسامی مشینریہ وہ اپنی ذمہ داری ہیں اس طرح بروے کار لائیں جس طرح لائی جا رہی ہیں اور بات ہے کہ جو اگلی لہر ہوگی کہا یہ جا رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ خطرناک ہوگی دیکھیں اگلی لہر دیکھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن کا کوئی اثر ہوا ہوگا لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے محتاط رویہ بھی اختیار اگر آپ لوگوں کے رویہ کو دیکھیں وہ ماسک دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس حسلے میں شکایات ہمارے پاس کافی آ رہی ہے کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی یونی فارم پیٹرن نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا وہ جو لوکل پولیس کا آدمی یا ان کا اپنا علاقے کی سیکیورٹی کا بندہ ہوتا ہے وہ بادشاہ سلامت ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ پکڑ لیں پکڑ لیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ آرگنائز سسٹیمیٹک طریقے سے کام کرنا چاہیے جو لوگ ڈاؤن کے لیے نہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ایک دیکھیں بڑا لوڈ ان کلیر جا رہا ہے کہ ماس پہنے سے بچ سکتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے اور باقی سلمان غریز صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ سیکنڈ ہمیں ویو کے لیے تیار رہنا چاہیے لوگوں کو اس کے لیے بلکل ہمیں تیار رکھنا چاہیے باقی دوبارہ بات کرتے ہیں دیکھیں ظلفکار علی بھٹو نے جب اپنی پلیٹیکل پارٹی بنائی تھی وہ دس سال اراؤنڈ ان کی ٹریننگ محترم جنرل یوب نے کر دی تھی اور اسی طرح کا اتنا ہی ٹریننگ پرٹی بنانے تک محترم نواز شریف صاحب کو بھی مل گیا تھا اچھا ہوتا جنرل مشرف سے ٹریننگ لے لیتے محترم ہمارے عمران خان صاحب ان کے پاس بھی دس بارہ سال کا ٹریننگ ہو جاتی تو وہ آ کے ان سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ دو سال کے اندر ابھی تک ٹیم ان سے نہیں بنی ان کی پرفارمنس کے اوپر کافی زیادہ سوالات ہیں اگر یہی طریقہ کا رہا تو میں نہیں سمجھ تھا کہ ایک کامیاب لیگسی پولیٹیشن چھوڑ کے جائیں گے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا اپنی چار پائی کے نیچے چھڑی گمانی پڑے گی ٹائم بہت شاٹ ہے اگر ہم نے ڈریکشن صاحب کو اس حوالے سے اپنی آنکھ کھول نیچ چاہی ہیں اور آپ جو دیفرنٹ انٹرس گروک فواد چودری کے حوالے سے سب بات کی ہے ان کا حقیقت پسندانہ ترجیہ تھا فواد چودری کے حوالے سے کوئی تحفظات ہو سکتے لیکن ان کا ترجیہ بڑھا درست بارال ہاؤسن آرڈر کرنا ہوگا لیکن اس کے لئے انپوٹ کہاں سے آئے گی کیونکہ سب کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کا بہران دکھائی دے رہا پرگام کے حوالے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پرگام تک کے لینے کے موسیقی